بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے یہ بک لکھنے کا موقع ملا تو یہ بک جو ہے الحمدللہ آپ کی جو پنجاب انجورسٹی کا کرائٹیریہ ہے پیپر کا اس کو الحمدللہ ہنڈر پرسن کمپلیٹ کر رہی ہے اس میں آپ کو ہنڈر پلس سول پرابلم دیکھنے کو ملیں گی پلس جو ٹوپک آپ کے ہیں کورس کنٹنٹ کے وہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو لازٹ فائیو یر کے پیپر ہیں پنجاب انجورسٹی کے وہ سولڈ پاس پیپر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں تو اگر آپ کو یہ بک چاہیے ہو تو آپ میرا یہ جو نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس پر مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ریکچر میں میں ایک ایمپورٹن ٹاپک جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور وہ ٹاپک آپ کا ہے سلوشن آف لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن ان تھری ویریبلز اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن ہم نے دو ویریبلز والا جو میتھرڈ ہے وہ ڈسکس کیا ہے لیکن اگر دو سے زیادہ ہیں تین ہیں یا تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں یا جتنے بھی ہیں تو اگر آپ کے پاس نمبر آف ویریبلز دو سے زیادہ انکریز کر جائیں تو ایسی صورت میں لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن کو آپ کیسے سولف کرتے ہیں یہ آج ہم سیکھیں گے یہاں پر میں جو آپ کا دوزار بائیس کا جو پیپر ہے اس میں ایک کوشن جو تھری ویریبلز میں لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن میں دیا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم میتھرڈ بھی سیکھتے ہیں تو میتھرڈ کو سیکھنے سے پہلے یہ چند ایک ایمپورٹنڈ اور بیسک چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو اس کے متعلق پتا ہونا چاہیے تو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے پہلی بیسک چیز ہے وہ یہ ہے یہ ایک ثیورم ہے اس کے سٹیٹمنٹ آپ یاد رکھئے گا میں نے لکھا ہے اگر یہاں پر آپ کو لائٹ کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے تو یہ لکھا ہے لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن یہ لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن میں نے لکھی ہے n ویریبلز میں a1 x1 a2 x2 a3 x3 up to son a n xn a جو ہیں وہ کیا ہیں انٹیجرز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نیگٹیو پوزٹیف ایکول ٹو سی ہے یہ لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن جو ہے سولویبل ہوگی اگر دی جو ہے وہ سی کو ڈوائیڈ کرتا ہے اب دی کیا ہے دی جو ہے وہ جی سی ڈی ہے گریٹسٹ کومن ڈوائیڈر آیا ہے کس کا یہ کوئفیشنس کا a1 a2 a3 up to son a n کا ٹھیک ہے کوئی بھی لینئر ڈائی فانٹین ایکویشن چاہے وہ دو ویریبل میں ہے یا تین ویریبل میں ہے یا n ویریبل میں ہے وہ سولویبل ہوتی ہے اگر اس کے جو ویریبل کے کوئفیشنٹس ہیں ان کوئفیشنٹس کا آپ جی سی ڈی نکال لیں اور وہ جی سی ڈی اس کوئیشن کی رائٹ سائیڈ کو ڈوائیڈ کرے اگر ڈوائیڈ کرے گا تو کوئیشن سولویبل ہوگی اگر ڈوائیڈ نہیں کرتا تو کوئیشن سولویبل نہیں ہے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھ دی ٹھیک ہے دوسری بات یہ یہ ریزرٹ جو ہے یہ میں آرہیڈ پروف کروا چکا ہوں کہتے ہیں جی سی ڈی آف ٹو انٹیجرز اے اینڈ بی is a smallest positive انٹیجر that can be expressed as a linear combination of اے اینڈ بی ٹھیک ہے دو نمبر اگر اے اور بی ہیں ان کا جی سی ڈی ایک ایسا smallest positive انٹیجر ہے ٹھیک ہے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں as a linear combination of اے اینڈ بی ٹھیک ہے مطلب اے اور بی کا اگر آپ linear combination پوچھیں اے ایکس پلس بی وائے this is called linear combination of a and b اور ڈی ڈی ایسا جی سی ڈی تو ڈی ایک smallest positive انٹیجر ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں as a sum of اے اے ایکس پلس بی وائے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ k کیا ہے k d کا multiple ہے d smallest positive انٹیجر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہو اے ایکس پلس بی وائے equal to d b ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ d جو ہے اس کا لکھا ہے میں نے as a linear combination اگر یہ اس کے linear combination کا طور پر ہے تو پھر a x پلس بی وائے equal to 2 d بھی لکھا جا سکتا ہے d کا multiple لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہاں پر جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جو یہاں پر استعمال ہوگی کہ جب بھی آپ دو نمبروں کا gcd نکالتے ہیں تو gcd کو ہم لکھ سکتے ہیں as a linear combination of dead two numbers ٹھیک ہے یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے linear combination کا طور پر لکھ سکتے ہیں اب میں موو کرتا ہوں اپنے problem کی طرف question لکھا ہے find the general solution of 6x plus 8y plus 12 that is equal to 10 یہ میرے پاس ایک linear differential equation ہے میں نے اس کا solution دیکھنا ہے ہے یا نہیں ہے سب سے پہلا step step number one step number one میں آپ نے یہ کرنا ہوگا یہ step لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جسٹ آپ کی آپ نے سب سے پہلے معلوم کرنا ہے ان کا gcd firstly we find firstly we find gcd of 6810 آپ نے 6810 کا gcd نکال لینا ہے ٹھیک ہے gcd کا مطلب ہوتا ہے greatest common divisor آپ نے یہ سوچنا ہے وہ کون سے بڑے سا بڑا نمبر ہے جو ان تینوں کو divide کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں یہاں پر اس وقت 2 ایسا نمبر ہے جو تینوں کو divide کرتا ہے ٹھیک ہے تو gcd ان دونوں کا تینوں کا نکال لے گا 2 کے برابر آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ تو ایک چھوٹا نمبر ہے جو اریجنل میتھرڈ وہ کیا ہے آپ پہلے دو کا gcd نکال لیں 608 یہ آگیا 6 باقی بچ گیا دو یہ یہاں پر آگیا 2 3 تو 608 کا gcd ہمارے پاس نکلایا 2 کے برابر ٹھیک ہوگئے بیٹا اب آپ نے یہ جو gcd 608 کا دو نکلا ہے اس کا اس کے ساتھ 2 یعنی ان کا آنسر آیا ہے 2 اور 12 ان دونوں کا دوبارہ gcd نکالنا ہے پہلے 608 کا gcd نکال 2 یہ 2 نکلا ہے اس کا تیسرے نمبر کے ساتھ جسرے 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 تو آپ نے دیکھا یہاں پر دوبارہ پھر gcd کتنا نکلا ہے 2 کے برابر آگیا ٹھیک ہے تو اس کا gcd آگیا آپ کے پاس 2 کے برابر کلیر ہوگی بات اب اگلی بات آپ نے دیکھنا ہے gcd نکلا ہے کیا اس کی رائیٹ سائیڈ کو ڈوائیڈ کرتا ہے as 2 جو اس کی رائیٹ سائیڈ کو 10 کو this implies اس اگر میں question number 1 کہہ دوں this implies question number 1 has solution آپ کی question number 1 solution رکھتی ہے اور infinite solution رکھے گی ٹھیک ہے integer solution اب اگلی بات اس کو solve کیسے کر رہا ہے solve ایسے کریں گے کہ میں یہاں پر ہے 3 variables میرا تارگٹ یہ ہے کہ اسے دو variable میں convert کر اور پھر دو variable میں convert کرنے کے بعد جو پرانا method ہے میرا دو variable equation کو solve کرنے کا اس کے دریجے کو solve کروں ٹھیک ہے اب دو variable میں convert کیسے کرنا ہے اس equation میں total 3 term آپ کو نظہار رہی ہیں 3 variable 6x x plus 8y plus 12z 3 ہے آپ ان میں سے کوئی سی دو term کو اٹھا لیں کوئی سے یا تو پہلے دو اسے کو اٹھا لیں 6x plus 8y یا آخری دو part کو اٹھا لیں 8y plus 12z یا 6x plus 12z یعنی دو variables کو اٹھانا ہے کوئی سے دو variable کو میں آخری دو کو اٹھا 12z یہ کیا ہے یہ ایک linear combination form ہے linear combination form ax plus by form ax plus by form so this is the linear combination form of y and z ٹھیک ہے this is the linear combination of 8 and 12 sorry here 8x plus 12 y is a linear combination linear combination of 8 and 12 اب اگر یہ 8x12 کا linear combination ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پھر اس linear combination کو ہم لکھ سکتے ہیں as a multiple of gcd of 8 and 12 دو نمبروں a اور b کا gcd can be written as linear combination of a and b ٹھیک ہے اس multiple کے طور پر آپ لکھ is a linear combination of 8 and 12 and gcd of 8 and 12 is equal to 4 آپ نے بڑے سے بڑا نمبر سوچ نا ملٹیپل of gcd 8 and 12 that is equal to 4 تو آپ نے کیا کر رہے ہیں اس ان دونوں جو آپ نے آخری دو term پکڑی ہیں ان کو لکھ دیا as a multiple of 4 کے طور پر ٹھیک ہے this implies 8x plus 12 z is equal to 4 time u اور u گیا ہے ایک انٹیجر u is u is an انٹیجر clear روگی بات کے نہیں تو کیا کیا ابھی تک میں نے کیا ہے کہ اس کے 3 variable تھے ان میں سے 2 variable کو میں نے set کر دیا ایک تیسرے variable u کا نام رکھ کر لیکن وہ کیسے set کر نا ہے سب سے پہلے آپ نے 8 اور 12 کا gcd نکالا ہے nکالنے کے بعد جو number آیا ہے اس کو multi break کیا ہے اسے ہم یہاں پر question number 2 کہہ دیتے ہیں question number 2 کو question number 1 میں put put question number 2 in question number 1 question 2 کو question number 1 میں put کر دیں گے تو question 1 آپ کے پاس implies question 1 کیا بن جے گی یہ آپ کے پاس to 10 اسے آپ question number 3 کہہ دیں اب آپ گور کریں جو آپ کی question number 3 ہے یہ کتنے variable میں اس وقت اس میں involve chan ہوں یہ linear diaphantine equation بن گیا in 2 variables ٹھیک ہے 3 is question 3 is linear diaphantine equation اب یہ پورا آپ لکھ لی جے گا یہ linear differential question نہیں ہے linear diaphantine question میں نے short cut کر لکھ 3 is a linear diaphantine equation in x and u ٹھیک ہے اب اس کا مطلب آپ تارگٹ ہے دو variables کی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہو گئی بات کے نہیں اچھا اب دو variable والی جو linear differential equation ہے اس کو کیسے solve کرتے تھے وہ آپ جانتے ہیں اب ہم دوبارہ کیا کریں گے ان دونوں مطلب اس question کو solve کرنا ہے تو یہ پر آپ نے 6 اور 4 کا نکال نکال ہے نکال نکال کے بعد چیک کریں کیا وہ right side کو divide کرتا ہے اگر تو divide کرتا ہے تو solution 3 exist کرے ھیک ہے لیں جی اب آپ بیٹا نکالیں ان کا جی سی دی here جی سی دی آف سکس فور کیا بنتا یہ جی سی دی سکس فور کا سکس آ گیا فور بن جا فور 2 رہ گیا یہ فور آ گیا 2 تو جا فور remaining کیا بچ گیا 0 تو جی سی دی آفور 6 is equal to 2 as کیا یہ جو آپ کا 2 ہے 3 کی رائٹ سائد that is 10 اس کو دوائیڈ کرتا ہے جی دوائیڈ کرتا ہے as 2 دوائیڈ 10 this implies solution of 3 exist 3 کا جو solution exist کرتا ہے ٹھیک ہوگی بات یہ اب وہ solution exist کرتا ہے تو solution نکالتے کیسے تھے آپ کو پاتا ہے by using division algorithm ٹھیک ہے by using division algorithm by using division algorithm ہم یہ کرتے تھے کہ آپ نے کس کو دوائیڈ کیا ہے 6 کو دوائیڈ کیا ہے تو اب کرنا کیا ہے دوائیڈ algorithm اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا یہ جی سی دی نکلا ہے that is 2 اس کو میں لکھوں گا as a linear combination of 6 and 4 ٹھیک ہے اب اگر آپ نے linear definition question in 2 variable والے topic دیکھے ہیں یا آپ کو method آتا ہے تو پھر یہ آپ آپ کو سمجھا دے کہ یہاں پر یہ part up skip بھی کر سکتے ہیں direct answer دیکھ سکتے ہیں مطلب کرنے کیا لگاؤں I want to write 2 as a linear combination of 6 and 4 ٹھیک ہے تو میں نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا 6 کو divide کیا کس پہ divide کیا 4 پر multiple ایکسے کیا 1 سے باقی کیا 2 plus 2 اسے آپ رومان کاؤنٹنگ میں 1 کہہ دیتے ہیں پھر آپ نے کس کو divide کیا 4 کو کس پہ divide کیا 2 سے multiply کس سے کیا 2 سے remainder کیا بچا 0 تو یہ 0 بچا ہے اس کو آپ نے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اوپر والی question سے 2 کی value نکال یہاں سے from 1 یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں 6 minus 4 into 1 is equal to 2 ٹھیک ہو کی بات یہ اچھا اس کو اور یہ question 3 solve رہے ہیں ان دونوں کو compare کریں یہاں پر 6 x plus 4 u ٹھیک ہے تو کیا میں اس کو ایسے رکھ سکتا ہوں 6 into 1 plus 4 into minus 1 is equal to 2 اچھ سکتے ہیں کہ نہیں اچھ اب دوسری بات یہ تو لکھ لیا 6 مطلب چاہیے 5 سے multiply by 5 on both sides this will become 6 into 5 4 into minus 5 is equal to 10 اسے آپ question number 4 کہہ دیں by comparing 3 and 4 by comparing 3 and 4 3 اور 4 کو آپ compare کر لیں we have آپ کے بعد 6 کے آگے جو value لکھی 5 وہ پر کیا ہے x ہے تو x کی particular solution نکلا x not is equal to 5 اور اگلا variable u تو یہاں پر u nought کی value نکلا آئے گی minus 5 ٹھیک ہے this is the particular solution particular solution of 3 تو 3 کا جنرل solution کیا ہوگا اب ہم نے جنرل سلوشن 3 کیسے معلوم کر رہے ہیں درہ گوہ سے دکھئے گا یہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں فارملہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر آپ کو یاد ہو اگر ہمارے پاس equation ہے ax plus by equal to c تو اس کا جنرل solution جو ہوتا تھا وہ اس طرح ہم لکھتے تھے جنرل solution is equal to x naught plus آگے لکھیں g d over d time t y naught minus جب y کی بل ان کا hal نہیں تو x ka coefficient ڈھانا x coefficient a a over d time t اور t کیا ہے آپ کے پاس integer ہے ٹھیک ہو کی بات یہ تو یہ 3 کا جنرل solution آئے گا وہ آئے گا اس طرح دیکھو درہ x naught plus آگے کیا لکھنا ہے u دوسرے variable کا coefficient جب آپ نے x کی value لکھ نی ہے لکھا plus آگے u کے ساتھ variable u کے ساتھ variable 4 over d اس کا d 6 اور 4 gcd وہ 2 تھا 4 over 2 time t آگے لکھوں گا میں u naught minus x کا coefficient 6 over d 2 into t اور t کیا ہے آپ کا integer ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جرنل solution جو اس کا نکلے گا x node کی value کتنی ہے 5 5 plus 2 t koma اور u node کی value کتنی ہے minus 5 minus یہ آپ کے پاس آجے گا minus 5 minus 3 t ٹھیک ہے اور t آپ کے پاس کتنا ہے t آپ کے پاس integer ہے ٹھیک ہوگی بات یہ ہم نے ابھی تک کس کی value معلوم کر چکے ہیں آپ نے x کی معلوم کر لی ہے 5 plus 2 t اور ایک جناب value معلوم کر چکے u کی ویلی نکلی ہے minus 5 minus 3 t یہ پر ایک تھوڑی سی correction کر لیں یہ لکھا 8y plus 12 z میں نے یہ پر لکھ 8x plus 12 z تو یہاں پر آپ variable آئے y یہاں پر بھی آپ variable آئے y ٹھیک ہے اچھا تو اب کتنے variable تھے مارے پاس question میں تین variable تھے x تو x کی value تو آگئی ہے مارے پاس اب باقی رہ گئے y اور z ان دونوں کی value معلوم کر نی ہے y z کہاں ہمارے پاس بنجے گی جو y اور z میں آئے گی اگر u ki equation مطلب x equation یہاں پر put کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس جو بوری equation آئے گی وہ y z میں آئے جگی آپ اس کے ذریعے بھی solve کر سکتے ہیں تو میں یہ کر لگاؤ کہ u value نمبر 3 میں input کریں گے تو question 3 آپ کی کچھ اس طرح کی بنجے گی 8y plus 12z is equal to 4 u u کی طرح نکلا ہے minus 5 minus 3t اب یہ آپ کے پاس پوری linear differential equation ہے کس میں دو variable میں y و z t t ایک integer ہے وہ integer ہے یہاں پر و variable consider کیا کریں here gcd نکالیں here gcd of 8 and 12 کیا نکلے گا وہ بڑا سے بڑا نمبر جو ان دونوں کو divide کرتا that is 4 4 ہے آپ check کریں کیا 4 اس کی right side کو divide کرتا ہے 4 divide کرتا ہے 4 into minus 5 minus 3 t کو so اس اگر آپ question number فرض سلوشن of 4 exist solution of 4 exist ٹھیک ہو گی بات یہ 4 کا solution exist کرتا ہے کیا کریں گے اس کو دوبارہ لانگ ڈوی ان کے در یہ میں لکھوں گا as a linear combination کا طور پر مطلب میں یہاں پر دوبارہ 8 اور 12 کا gcd نکالنے لگا لگا لانگ ڈوی باقی کتنا رہ جائے گا 4 یہ آگیا 8 4 2 8 باقی رہ گیا 0 we can write we can write by devian algorithm وہ لائن لکھ لی جائے گا 12 is equal to 8 into 1 plus 4 اگلا ہے اگلی equation ہے 8 is equal to 4 into 2 plus 0 اس کی ضرورت نہیں ہمیں پڑے گی اس کو میں نے یہاں پر نہیں لکھ رہا یہاں سے آپ اس کی value نکالیں جو gcd ہے gcd کو نا 4 یعنی یہ جو constant ہے this implies یعا دے گا 12 minus 8 into 1 is equal to 4 کھلی رو کے بعد اس کو آپ نے اس equation میں بدلنا ہے اس equation میں اوپر والی جس کو ہم solve کر رہے ہیں question number 4 میں question number 4 میں یہ لکھا ہوا ہے پہلے 8y کیا اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے 8 into minus 1 plus 12 into 1 is equal to 4 دیکھ سکتے ہیں جی اچھا اب یہ دیکھیں یہ لی form بن گئی ہے اب اگر 4 کے ساتھ اتھر کیا ملٹیپلائی کیا گیا ہے minus 5 minus 3t multiply by multiply by minus 5 minus 3t on both sides یعا دیکھا 8 into جب اس کو اتھر ملٹیپلائی کرو گے یعا دیکھا 5 plus 3t جب اتھر ملٹیپلائی کرو گے جگہ 12 into minus 5 minus 3t is equal to 4 into minus 5 minus 3t اسے آپ question number 5 کہہ دیں comparing 4 and 5 comparing 4 and 5 4 اور 5 کو اگر آپ compare کر لیں we have آپ کے پاس particular solution آ گیا یہاں پر variable y ہے یہاں پر y0 کی value آ جائے گی y0 is equal to 5 plus 3t اور یہ variable کس کا ہے z ہے z0 is equal to minus 5 minus 3t ٹھیک ہوگی بات یہ لیکن ہمیں چاہیے general solution 4 کا ٹھیک ہے یا دوسرے بات میں 1 کا general solution اب وہ دیکھیں جرنال solution general solution of 1 general solution of 4 is journal solution of 4 یہ اب آپ در اگھو اور سے دیکھیں گا 4 کا general solution ہے پہلے کونسا variable ہے y ہے y0 ٹھیک ہے اگے کے لکھوں گا plus جو دوسرا variable اس کا coefficient کے 12 y0 plus 12 over ان دونوں کا gcd 8 رو بارہ کا gcd کیتنا نکلا 4 into t تی اب دی نہیں کرنا t'dash neantiger t'dash پہلے t ہو ہو چکا ہے t'dash 5 plus 3T یہ آگیا 3T یہ Z نوٹ Z نوٹ کی ویلی کتنی ہے minus 5 minus 3T minus 5 minus 3T minus 2 into T dash اور T dash بلاؤنگ کرتا ہے Z سے لیں جی کوسن آپ کا ختم ہو گیا hence journal solution of 1 is آپ کی original equation 1 جو اس کا journal solution کیا ہے سب سے پہلے تھی X کی ویلیو تو X کی ویلیو کیا تھی وہ میں نے مٹا دی ہے چلیں میں بک سے دیکھ لیتا ہوں 1 کی جو ویلیو تھی بیٹا جی وہ آپ کے پاس ہاں جی 5 plus 2T پھر آپ کے پاس ہے Y کی ویلیو نکلی ہے Y کی ویلیو آپ کے پاس آجے گی Y not یعنی کہ یہ آگیا 5 plus 3T plus 3T dash اور Z کی جو ویلیو ہے بیٹا وہ آپ کے پاس آجے گی minus 5 minus 3T minus 2T dash اور یہاں پر لکھ دیں آپ where T اور T dash جو ہیں وہ دونوں انٹیجرز ہیں اب فرض کریں کہ آپ کو اس question میں کہتا ہے کہ آپ کو اس کا ایک particular solution دونکے بتا ہے تو particular solution کے لیے آپ put کر دیں اگر T کو اور T dash دونوں کو 0 کا برابر تو آپ کا particular solution نکلے گا X is equal to 5 Y is equal to 5 اور Z is equal to minus 5 ٹھیک ہوگی بات یہ ہے اور اس particular solution کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ original question کو satisfied کرتا ہے کی نہیں کرتا آپ X کی ویلیو یہاں پر put کر کے دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھا 6 into 5 آگے ہے 8 Y Y کی ویلیو ہے 5 آگے ہے 12 Z 12 into Z Z کتنے ہیں minus 5 یہ آدھے کا 30 یہ آدھے کا 40 یہ آدھے کا 60 that is equal to 10 اور right side آپ دیکھیں 10 کے برابر تو یہ آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے سیکھا کہ 3 variables والی linear differential question اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو کیسے solve کرتے ہیں اگر کبھی آپ کو 4 variable والی linear differential question ویسے تو paper میں نہیں دے گا کیونکہ this is a very lengthy question لیکن just for your knowledge یا آپ ایتا سبجیکٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا پھر ان میں سے آپ نے جس طرح یہاں کوئی سے 2 variable کو اٹھا کے u کے برابر لیٹ کیا ہے اس صورت میں آپ کوئی سے 3 variable کوئی سے 3 variable X Y Z کو اٹھا لیں یا U V W X ہے جو ان سے 3 variable ہیں آپ اس کو پہلے لیٹ کریں گے اس طرح ایک u کے برابر پھر اس کے بعد جس طرح یہ 3 by 3 کو solve کیا ہے اس کو solve کر کے پھر بیچ میں 2 by 2 آئے گا ٹھیک ہے تو that is a very lengthy procedure لیکن آپ اس کو اس طرح سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات یہ اچھا اب یہاں پر at the end ایک question جو آپ کا 2024 میں last time آ چکا ہے میں یہاں پر share کر دیتا ہوں اور آپ کوشش کیجئے گا اس کو solve کرنے کی اگر نہیں solve ہوگا تو آپ مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ اس کا جو solution ہے وہ آپ کے ساتھ share کروں گا تو وہ بیٹا آپ کے پاس ہے یہ بک میں موجود ہے میرے پاس اور solve ہے اس میں کہتے ہیں find the integers x and y find integers x and y find integers x y z satisfying satisfying gcd 198,288,512 equal to رکھا ہو ہے 198 x plus 288 y plus 512 z اور یہ آپ کا آیا ہے پنجاب یونیورسٹی 4 سمیسٹر میں 2022 ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کی لیندھ تھوڑی سی لمبی ضرور ہے لیکن آپ کو کوشش کی ہے تھوڑا سا اچھے تکے سے elaborate کرنے کی نہ کہ جلد زی جلد بس question solve کر دیا میری ویڈیو اگر آپ کے لئے کسی طرح سے بھی helpful ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا share کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی بخار ہے القضاء تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہونے چاہیے انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے میں اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی